بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کہ فون کی کچھ چینجنگ اور ان کا استعمال آپ کو یہ چیز یاد ہوگی کہ پہلے جو ان فونز آتے تھے ان کی بیٹری ہے جو وہ فون سے الگ ہو جاتی تھی لیکن کچھ حرصے سے جو فونز ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کی بیٹری ان کے ساتھ فکس ہے وہ الادہ نہیں ہوتی اب اس کا بسیکلی مقصد کیا ہے اس کا بسیکلی مقصد ہے جو وہ یہ ہے کہ فون کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو فون کو پاور ہے جو وہ ملتی رہے اور فون ہے جو وہ ایکٹیو رہے اب اس میں ایک سمپل چیز ہے جو وہ سوچنے والی ہے کہ جس ٹائم بھی آپ اپنے فون کا پاور بٹن ہا جو اسے پریس کرتے ہیں تو آپ کا فون آن ہو جاتا ہے اور آف ہو جاتا ہے جب آپ کا فون آف ہے تو کیا وہ ایکچلی آف ہے اس کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ جس ٹائم میں پاور سوچ ہے جو اسے آپ پر کلک کرتے ہیں اسے آپ جو وہ پریس کرتے ہیں تو آپ کا فون آن ہو جاتا ہے تو دیفنیٹلی آپ کے فون میں پاور ہے جو وہ چل رہی ہے بیٹری ہے جو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور آپ کے فون میں پاور ہے جو وہ آرڈی آویلیبل ہے اب کیا یہ جو آپ کا فون جس ٹائم آپ اسے لاکٹ موڈ میں کر دیتی ہیں تو کیا آپ کا فون بلکل سلیب موڈ پر چلا جاتا ہے نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوتا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کا فون سلیب موڈ پر نہیں ہوتا اور آپ کا فون جو وہ یوز ہوتا ہے تو وہ کس طرح یوز ہوسکتا ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا فون ہے جو وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کو کون استعمال کر رہا ہے جنہیں آپ نے پرمیشن دی ہوئی ہے آپ جو اپلیکیشنز اپنے فون میں انسٹالل کرتے ہیں وہ آپ سے پرمیشن لیتی ہیں مائک کی لیتی ہیں کیمرہ کی لیتی ہیں گیلری کی لیتی ہیں اور باقی لکیشن کی بھی ایکسس ہے جو وہ لے لیتی ہیں آپ انجانے میں انہیں الاؤگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا فون جس ٹائم سلیم موڈ پر بھی ہے آپ نے لوک لگایا ہوئے بھی ہے تو وہ پھر بھی آپ کا فون ہے جو وہ یوز کر سکتے ہیں اس دوران وہ آپ کے فون کا مائک آپ کے فون کا کیمرہ ریئر کیمرہ فرنٹ کیمرہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ کے فون کو یوز کر سکتے ہیں اور اسی فون کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز یا آپ کی ویڈیوز وہ ایزیلی اویل کر سکتے ہیں اب اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں ہیں جو یہ مدنظر رکھنی ہوں گی کہ آپ کا فون کیسے یوز ہو رہا ہے اور کہاں پہ یوز ہو رہا ہے اب کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو اپنا فون ایک ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پر آپ کا فون ہے جو وہ آپ کی یہ انفرمیشن شیئر نہ کر سکے اب ضروری نہیں کہ آپ کا فون ہے جو وہ انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو تو ہی وہ ایکسیس لیں گے آپ کا فون جس ٹائم بھی انٹرنیٹ کے ساتھ ہے اٹیچ ہوگا وہ اس فون پر ایکسیس لے لیں گے اور آپ کے فون سے ڈیٹا جو وہ اکسیس کر لیں گے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ جس بھی اپلیکیشن کو جو وہ ایکسیس الاؤ کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر اور بڑی خونسلے سے انہیں ایکسیس دیں تو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کا فون ہے جو وہ ہر ٹائم استعمال ہو رہا ہوتا ہے چاہے وہ آف مود میں ہو یا آن مود پر ہو ادھر بات یہ آتی ہے کہ آپ اپنے فون پر استعمال ہونے والی اپلیکیشنز کو ایکسیس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اگر آپ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ وہ اپلیکیشنز آپ کا ڈیٹا جو وہ غلط استعمال نہیں کرے گے تو آپ انہیں ایکسیس دے دیں بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ